السلام علیکم and welcome to tutorials house نئے آنے والے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس چینل پر انشاءاللہ تمام ٹیکنیکل اور پروفیشنل کورسز کو اپلوڈ کریں گے سو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہیں اس لیے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں شکریہ اسلام علیکم میں ہوں امار شاہد اور آپ کو اس ویڈیو تیٹوریل میں خوش حامدید کہتا ہوں لاسٹ لیکچر میں ہم نے سکیچ اپ کے جو بیسک جو کمانڈز ہیں یا بیسک جو ٹولز ہیں ان کے بارے میں پڑا تھا ان کو سیکھا تھا کہ ان کو کیسے ایکٹیو کرتے ہیں ان کی شارٹ کٹ کمانڈز کیا ہیں آج ہم کیا کریں گے انہی کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک اپنا یہ والا جو پلان ہے اس کو ڈراؤ کرنا سیکھیں گے سکیچ اپ کے اندر یہ جو پلان ہے یہ پلان ہے یہ پلان سائز تھا اس کا چالیس پائے ساٹھ اور اس کے اندر ہمارے پاس دو بیڈ روم آ رہے ہیں ایک کچن ہے ایک ہمارے کلائن کی ڈیماند تھی کہ ہمیں ایک آفیس چاہیے اور ڈرائنگ روم کے ساتھ ڈائنگ روم اٹیچ ہے اور ڈائنگ روم کے ساتھ ایک باتھروم اٹیچ ہے آفیس کے ساتھ ایک باتھروم اٹیچ ہے اور اس کے علاوہ کچن ہے اور ٹی وی لاؤنج ہے اور چلیں سٹار کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ والا جو ہے نا یہ جو ٹول باہر ہے یہ والا ویوز کا ٹول باہر ہے یہاں پر آئی ایس او یہ ٹاپ یہ فرنڈ یہ سائیڈ رائٹ سائیڈ یہ بیک اور یہ لیف سائیڈ ٹاپ میں چلے جائیں گے ہم ٹھیک ہے اب ہم نے ٹوڈی میں کام کرنا ہے اس لئے ہم اس کو ٹاپ سے دیکھیں گے یہاں پر ایک ٹینگل کمانڈ ہے ٹول کی آئیکن ہے اس پر کلک کریں گے یا سیدھا سیدھا ہم آر دوبائیں گے اور یہ اوریجن ہے یہاں سے ہم نے کلک کیا رائٹ کلک کیا ماؤس کا اور ماؤس کو ہم نے اوپر کی طرف کارنر میں لے کر گئے اور چالیس فیٹ کمہ ساٹھ فیٹ ہم نے ڈراؤ کر دیا زوم ایکسٹینٹس تو یہ ہمارے پاس ہمارے سامنے آ گیا ابھی ہم نے کیا کیا ہے ابھی ہم نے یہ جو بانڈری لائن ہے یہ ہم نے ڈراؤ کر لی ہے چالیس پہ ساٹھ کی اب اس کے اندر جو بانڈری وال ہے اس کو ہم ڈراؤ کرتے ہیں یہ نو انچ کا آف سیٹ لینا ہے ہم نے تو آف سیٹ کمانڈ ہمارے پاس یہ ٹول ہے یہ آئیکون ہے اس کو کلک کیا اور جیسے ہم لائن کے اوپر لے کر گئے تو اس نے یہ کلک کیا اندر کی طرف لے گئے ماؤس چوری کلک کیا اور اندر کی طرف لے گئے ماؤس اور نو انچ ہم نے انٹر کر دیا تو اس نے یہ ہمیں ایک بانڈری وال ڈراؤ کر دی ہے ٹھیک ہے ابھی میں اگر یہاں سے اوربٹ ٹول کو ایکٹیو کروں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک بانڈری وال بھی شو ہو چکی ہے اگر میں اس کو پل کرتا ہوں پش پل کمانڈ سے یا سیدھا پی انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ ہم اس کو اوپر کی طرف دس فٹ ایکس ٹوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو پل بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم نہیں کریں گے ابھی ہم ٹوڈی میں کام کریں گے بتانا یہ تھا کہ ہماری ایک بانڈری وال ڈراؤ ہو چکی ہے دوبارہ ہم ٹاپ ویو میں چلے جائیں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر ایک آٹھ پیچے کا باتھروم ہے اوپن ٹوڈس کا یہ ایریا ہے بیڈروم ہے اور یہ بیڈروم ہے یہ بیڈروم اس دیوار سے چودہ فٹ اس طرح ہے اور پھر اس دیوار سے یہ چودہ فٹ ہے تو ہمیں اس طرف دو چودہ فٹ کے کمرے بنانے اور یہاں سے چھے فٹ اور پھر بارہ فٹ اور پھر بارہ فٹ سکیچ اپ میں گئے ہم نے ٹی انٹر کیا ٹیپ کی مدد سے ہم ایک گائیڈ لائن شو کر لیں گے چودہ فٹ کے فاصلے پہ چودہ فٹ انٹر کیا تو یہ گائیڈ لائن ہمارے پاس اس نے سکیچ اپ نے دے دی ہے اس گائیڈ لائن سے ہم کیا کریں گے نو اچ کا آف سیٹ لیں گے ہم اگلی دوار ہم بنائیں گے چودہ فٹ کے فاصلے پہ اور اس کے ساتھ نو اچ کا اف سیٹ اس طرف جو ہمارے باتھروم میں وہ چھے فٹ ہے اور ساتھ میں نو اچ کی اور اس دیوار سے جو ہمارا کمرہ ہے وہ بارہ فٹ ہے اور یہ نو انچ اس کے بعد اس دیوار سے نیچے کی طرف کمرہ بارہ فٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ نو انچ کا آف سٹ ابھی ہم انہی گائیڈ لائن کو یوز کرتے ہوئے یہاں پر کمروں کو ڈراؤ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ جو لانے لگی میں ہیں یہ ہمیں صرف گائیڈ کر رہی ہیں کہ آپ کا جو کمرہ ہے وہ یہاں پر ہے لائن کمانڈ سے یا ایل انٹر کریں گے یا ہم اس کو کلک کریں گے ال انٹر کیا لائن کمانڈ ایکٹیو ہو گئی لائن ٹول ایکٹیو ہو گیا اس لائن سے اس لائن تک یہ اور پھر اوپر یہ ریکٹینگل کمانڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ریکٹینگل کمانڈ ہم نے ایکٹیو کیا اور یہ یہاں تک اس پوائنٹ سے یہاں سے یہاں تک اس پوائنٹ سے یہاں تک اور اس پوائنٹ سے یہاں تک ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم یہ جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو ڈلیٹ کر کے دیکھیں گے کہ آیا ہمارے جو کمرے ہیں وہ صحیح ڈراؤ ہوئے ہیں تو ہم کیا کریں گے ایڈٹ اور یہ ڈیلیٹ کا ایٹس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک بیڈ روم یہ بیڈ روم یہ لانڈری ایریا یہ باتھ روم اور اوپر ٹو سکا ایک ایریا ارےز ٹول سے ہم اس کو ارےز کر دیں گے جو یہ لائنیں ایکسٹر یہ ٹھیک ہے جی تو ابھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس ویسے ہی ایک شکل بن گئی ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہاں پر آٹھ فوٹ کا باتھ روم شو کرنا ہے باقی جگہ بچے گی وہ اوپن ٹو سکائے میں چلی جائے گی ٹیپ سے ہم نے یہاں سے آٹھ فوٹ اور پھر ہم نے آف سیٹس چلیا نو انچ بلکہ یہ ناہاں پر جو ساڑھ چار انچ کی دیوار صرف پردہ دیوار ریکٹینگل ارےز ارےز اس کو بھی ارےز کر دیا تو یہ ہمارا باتھ روم اوپن ٹو سکائے بیڈروم بیڈروم ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈروم کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس کچن ہے اور کچن کے پیچھے اوپن ٹو سکائے ایریا ہے ٹری فٹ وائیڈ ٹری فٹ پھرکے نو انچ کی دیوار پھر دس فٹ تین انچ اس طرح اور پھر نو انچ کی دیوار اور اس طرح یہ بارہ فٹ ہے تو ہم ٹیپ کی مدد سے اس طرف گائیڈ لائن شو کر لیں گے ہم بارہ فٹ نو انچ اس طرف ہماری پہلے تین فٹ نو انچ دس فٹ تین انچ اور ساتھ میں نو انچ ریکٹینگل کمانڈ سے ہم نے اس کو ڈراؤ بھی کر لیا ایڈٹ میں جا کے ڈیلیٹ گائیڈ اس کو ایریز 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 یہ بھی ایریز ہو گیا یہ ہمارا کچن شو ہو گیا تو ابھی ہمارے دیکھیں نیچے یہاں پر چار فٹ کا باتھروم دس فٹ تین انچ اس طرح پھر اس کے بعد دس فٹ تین انچ اس طرح اور آفیس بارہ فٹ ہے یہ ہمارے کلائن کی ڈیمانڈ جو تھی آفیس کی اپ ڈراؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹی انٹر کیا ہم نے چار فٹ پھر ہم نے نو انچ بارہ فٹ نو انچ اسی لائن کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو اسی لائن کے اوپر ایک گائیڈ لائن شو ہو جائے گی ایسے ٹھیک ہے اس طرف دس فٹ تین انچ اور نو انچ یہ ریکٹینگل یہاں سے یہاں تک گیا اور یہ یہاں تک یہ یہاں تک یہ یہاں تک ایڈٹ ڈیلیٹ ڈائٹ یہ اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنی جگہ بچ گئی ہے پندرہ فٹ تین انچ ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ جگہ بچ گئی اب یہاں سے یہ پانچ فٹ دیوار سے آگے ہے اور پھر چودہ فٹ اس طرح اور بارہ فٹ اس طرح ہیں ہم نے یہاں سے پانچ فٹ یہ نو انچ اس طرح چودہ فٹ نو انچ بارہ فٹ نو انچ اوپر ڈائننگ روم ہے دیکھتے ہیں بارہ موسیقی موسیقی موسیقی